دوستو نمسکار ویلکم سواگے تھے آپ سبھی کا ہمارا آج کی اس ویڈیو میں آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آئے ہوں جو کہ آپ کو دینے والا ہے پانچ ہزار روپے پر منت پانچ ہزار روپے پر منت وہ بھی ساٹھ سال کی عمر میں بھی جی ہاں دوستو جب آپ کی عمر ساٹھ ورس کی ہوگی جس وقت آپ کا شریر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا آپ پریشرم نہیں کر پائیں گے اس وقت آپ کو مل سکتے ہیں پانچ ہزار روپے پر منت وہ کیسے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں سرکار کی ایک یوجنا ہے جس کا نام ہے اٹل پینسن یوجنا جس میں آپ ابھی کچھ پیسے جمع کر کے ساٹھ سال کی عمر میں پانچ ہزار روپے تک پرابت کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں بستار سے کہ اٹل پینسن یوجنا کیا ہے اٹل پینسن یوجنا ایک ایسی یوجنا ہے جس میں ساٹھ سال کی عمر میں کوئی بھی بیعکتی ایک ہزار دو ہزار تین ہزار یا چار ہزار یا پانچ ہزار تک پرابت کر سکتا ہے ارثات ہر مہینے آپ اپنے کھاتے میں ایک ہزار سے لے کر پانچ ہزار روپے تک پرابت کر سکتے ہیں یہ ایک پینسن یوجنا ہے جو ساٹھ سال کی عمر میں آپ کو پینسن دے گی اسے کون لے سکتا ہے بھارت کے کوئی بھی ناغرک جس کی عمر 18 سے 40 برس ہو وہ لے سکتا ہے اس کا لاب لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا آئیے جانتے ہیں بستار سے اور آگے اگر آپ کا عمر 18 برس ہے اور اب ماتر ہر مہینے 42 روپے جمع کرتے ہیں اپنا کھاتا میں اٹل پینسن یوجنا میں جمع کرتے ہیں ماتر 42 روپے جمع کرتے ہیں تو ساٹھ سال کے عمر میں آپ کو ملیں گے ایک ہزار روپے ایک ہزار روپے ساٹھ سال کے عمر میں آپ کو ملے گا ماتر 42 روپے لیکن اگر آپ 84 روپے ہر مہینے جمع کرتے ہیں تو ملے گا دو ہزار روپے لیکن ایک سو چھبیس جمع کریں گے تو ملے گا تین ہزار روپے اور ایک سو ارسٹھ جمع کریں گے تو ملے گا چار ہزار روپے لیکن اگر آپ دوسو دس روپے جمع کرتے ہیں ہر مہینے تو ملتا ہے آپ کو پانچ ہزار روپے اب مان کے چلئے آپ کا عمر 18 برس ہے اور دوسو دس روپے آپ پرتی ماہ جمع کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی سے بیالی سال آپ کو جمع کرنا ہوگا بیالی سال جب پورا ہوگا تو آپ کا عمر ٹوٹل ساٹھ سال کا ہو جائے گا جب آپ کا عمر ساٹھ سال کا ہو جائے گا آپ پورا پیسہ جمع کر لیں گے تو آپ کو ہر مہینے پانچ ہزار روپے ملنا سٹارٹ ہو جائے گا جو کی تب تک ملے گا جب تک آپ جیویت رہیں گے ساٹھ سال کے بعد آپ دس سال بیس سال یا پچاس سال اور جی جائیے جتنا دن آپ جیویت رہیں گے اتنا دن آپ کو پانچ ہزار روپے ملتا رہے گا لائف ٹائم ملے گا آپ کا جیویت کے ان تک ملے گا اور آپ کے نہیں رہنے کے بعد وہی پیسہ پانچ ہزار کے پانچ ہزار آپ کی پتنی کو ملنے لگے گا اور پتنی کو بھی نہیں رہنے کے بعد اگر پتنی بھی دیت کر جاتی ہے تو آپ کے بچے کو ملیں گے آٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے آپ کے بچے کو ملے گا اب مان کے چلیے ابھی آپ کی عمر اٹھارہ برس ہے اور آپ اٹل پینسن یوجنا کروا لیتے ہیں تو آپ دوسو دس روپے ہر مہینے جمع کرتے ہیں تو آپ کو ساٹھ سال کے عمر میں پانچ ہزار روپے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی پتنی بھی اٹل پینسن یوجنا کروایی ہے ان کو بھی پانچ ہزار روپے مل رہا ہے تو اس پرکار سے آپ کے گھر میں پانچ پانچ دس ہزار روپے پر منت ساٹھ سال کے عمر میں آپ کو ملتا رہے گا اور آپ دونوں کو دیت کرنے کے بعد جب آپ کے بچے کو ملیں گے سترہ لاکھ روپے مطلب ساڑھے آٹھ لاکھ آپ کا ساڑھے آٹھ لاکھ آپ کی پتنی کا دونوں کا ملا کے سترہ لاکھ روپے ہوتا ہے جو کی آپ کے بچے کو ملے گا اس میں ایک بات اور ہے اگر آپ بیچ میں اس کو بند کرتے ہیں بیچ میں جب بھی چاہے آپ اسے بند کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بیچ میں بند کرتے ہیں تو آپ کو سوٹ سمیت ٹوٹل پیسہ جوڑ کے مل جاتا ہے اب مان کے چلیے کسی کارنورس کسی کی پتنی کا دہانت ہو جاتا ہے تو پتی اگر چاہے تو اس کی اٹل پینسن یوجنا کو آگے چلا سکتا ہے یہ دونوں پر لاغو ہوتا ہے پتی یا پتنی کوئی بھی دیت کرتا ہے تو ایک دوسرے میں سے کوئی بھی آدمی اس کو چالو رکھ سکتے ہیں یا پھر اسی سمیہ اس کو بند کر کے ٹوٹل پیسہ سوٹ سمیت اپنا واپس لے سکتے ہیں دوستوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں اچھا لگا تو لائک سیئر اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر چینل پر پہلی وارہ ہیں تو سسکرائب جرور کریں اور اس اٹل پینسن یوجنا سے سمندیت آپ کے پاس کچھ سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پھوچ سکتے ہیں چلیے ملتا ہے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد